بسم اللہ الرحمن الرحیم جس گھر میں اللہ کا ذکر ہے وہ آباد ہیں اور اس کے بغیر بیران ہیں نماز بارگاہِ خداوندی میں حاضری ہے اس کے عداب کا خیال بہت ضروری ہے قوم کا معزز شخص کافر ہو تب بھی اس کا اکرام کرنا سنت ہے آفیت کے نو حصے خاموشی میں اور دسویں حصہ گوشہ نشینی میں ہے کسی مسلمان کو حکارت سے دیکھنا غزبِ خداوندی کو دعوت دینا ہے عوام الناس اور جاہلوں سے درگزر کرنا سنت ہے جس سے لوگوں وہ تکلیف نہیں وہ عذابِ قبر سے محفوظ رہے گا نعمت کی ناقدری کا وواد دنیا ہی میں دکھا دیا جاتا ہے بیکار ہے وہ دولت جو کسی خیر کے کام میں سرف نہ ہو اچھی بات کرنا نیکی ہے اور خموشی بھی عبادت ہے کسی کی عیب جوئی کی بات کرنا سمندر کو قڑوا کر سکتی ہے تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ معتاد انسان ہے دانشمند وہ ہیں جو عمر کو ضروری کاموں میں سرف کرے ایسا اشارہ بھی حرام ہے جس سے کسی کو رنج پہنچے ہر کام میں استقلال بڑی چیز ہے لہٰذا ایسے ہاتھ سے نہ جانے دو نعمت و آفیت کے ہوتے ہوئے زیادہ تلبی بھی شکوا ہے تقوی یہ ہے کہ روز محشر کوئی تمہارا گریمان نہ پکڑے ایمان کی نشانی آہستہ بولنا نیچی نگاہ رکھنا اور میانا چال چلنا ہے ہم کسی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے ارشادِ خدا بندی جو نعمت کی قدر نہیں کرتا تو نعمت نامعلوم طریقے سے چین لی جاتی ہے دودھ میں خواب میں دودھ پینا خالص ایمان کی نشانی ہے جس انسان نے ہماری راہ میں کوشش کی ہم اس کو اپنا راستہ بتائیں گے شادِ خدا بندی وقت انمول ہی رہے جسے کھو کر پانا ناممکن ہے کھل ایک موہ کے برطن میں پانی پینا صحت اور تنگ موہ کے برطن میں پینا امراض کا سبب ہے بلا حساب جنت جو شخص حج یا عمرہ کے سفر میں پوت ہو جائے وہ بلا حساب کتاب جنت میں جائے گا اپنی عمر کی حفاظت کرو کہ وہ اللہ کی حفاظت میں گزرے